اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شاہ علی صدی ویسی لی امری وحلو الاقتاتم من لسان جفقہ وکولی رب زدن علمہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ایک خاک سے پیدا کی ہوئے آدم سے ہمارا علم زیادہ ہوگا اللہ رب تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو وہ جواب نہ دے کہنے لگے سبحانہ کا لا علم لانا الا معلمتنا انہ کا انتر علیم الحکیم یعنی کہ پاک ہے تو اور نہیں علم ہم کو مگر جو تو نے سکھایا ہم کو اور جو عالم اردانہ ہے تب رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ظاہر اور باطل سے آراثہ کر کے تعظیم اور تقریم کے واستے کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے گرد سب باندے ہوئےکھڑے موضب کھڑے تھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ اللہ کے حکم ستمان فرشتے بلا عذر اور تقرار حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو کے مگر ابلیس ملون نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور شیطان ابلیس اس نافرمانی کی وجہ سے شیطان ملون عبدی ہو کر راندہ ہوا اور فرشتوں سے نکال دیا گیا اب حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی ارود آسے کے سبب ایک روز ربطالہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ تاریخ کیا اور عالم خواب میں ربطالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو اچپ سے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹی ہے پوچھا تو کون ہے حضرت حویٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تیرے بدن کا جوس ہوں کہ حق تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے روایت ہے کہ حضرت حویٰ علیہ السلام اس قدر حسین تھی کہ اس کے بعد کوئی آپ جیسا حسین نہ پیدا ہوا کہ تمام عالم کا حسن سو فیصد ہے اور اس میں سے نوے فیصد حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت حویٰ علیہ السلام کو انائد کیا اور باقی دس فیصد تمام عالم کو دیا تب حضرت حضرت حویٰ علیہ السلام نے سجدہ شکر بجاہ لائے اور رب تعالیٰ نے ان کا عقد روبرو حاملانِ عرش اور ساکنانِ سماوات کے باندھا اللہ وکبر ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تم وفی الاخر آتی حسنا تم واقع نعزہ بن نار واقع نعزہ بن نار موسیقی